بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں سنیکس کی ریسپی لے گیا ہی ہوں آپ اس کو سنیکس کہہ سکتے ہیں آلو چکن کے کباب کہہ سکتے ہیں کٹلٹ کہہ سکتے ہیں جو مرضی کہہ لیں شام کی چائے ہو اور اس کے ساتھ سنیکس ہوں تو شام کی چائے کا لطف دبالا ہو جاتا ہے آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اپنے گیس کو سرب کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ پاکس میں برگر میں پیٹی کے طور پر سمال کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہاف کیجی آلو لیا ان کو میں نے کٹ کر لیا اور یہ ایک پاؤ چکن ہے بون لیس ہے اس میں میں نے ایک پاؤ چکن ڈالایا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی ہاف ٹیسپون اس میں کالی مرچوں کا پاؤڈر ڈالایا بچ یہاں پہ یہی دو چیزیں جائیں گی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پانی اور پانی یہاں پہ اتنی کونٹیٹی میں ڈالنا ہے کہ آپ کی دونوں چیزیں وہ اچھے سے گل جائیں اور پانی ایکسٹرا پانی اس میں نہ رہے مکس کر لیں اس کو اچھے سے ڈھکن لگا دیں اور اُبلنے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں آلو ہمارے اُبلنا شروع ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم چک کر لیتے ہیں کہ آلو کتنے بائل ہوئے ہیں اب اس میں تھوڑی سی کسر ہے تو اس میں پانی بھی تھوڑا سا ہے تو اتنے پانی میں یہ جو ہے وہ اچھے دیکھے سے گل جائیں گے اور یہ دیکھیں آلو اور چکن جو ہے وہ کمپلیٹلی گل چکے ہیں اب ہم چکن کے پیسز جو ہے وہ الگ کر لیں گے اس میں سے اور اس کو جو ہے وہ شیٹ کر لیں گے اور آلو جو ہے نا وہ ڈالیں گے کسی باول میں باول میں ڈالنے کے بعد اس کو کر لیں گے ہم میشر کے ساتھ اچھے سے میش میشر کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو تھوڑا موٹا موٹا ہی میش کرنا ہے بہت زیادہ باریک چاہنا وہ آلو یہاں پہ ہمیں نہیں چاہیے تو دیکھیں میں نے جو ہے وہ آلو کو میش کر لیا ہے اب میں اس میں کچھ چیزیں ڈالوں گی یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے چوب کر کے ڈال دیا ہے باریک کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس بن گو بھی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں سکپ کرنا چاہیں تو کر دیں دو سے تین ادد ہری مرچیں ان کو میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ڈال لیا ہے میں نے ہرا دھنیا زیادہ ساری قوانٹیٹی میں تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈالے ہیں اب سپائسز میں دیکھیں 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچیں 1 ٹی سپون بھونا گھوٹا زیرا 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون سابت دھنیا کوٹا ہوا 1 ٹی سپون لیمن جوس ڈال لائے 1 ٹی سپون نمک ڈال لائے نمک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا اور تھوڑی سی کالی مرچوں کا پاودر کیونکہ میں نے پہلے چکن کو بائل کرتے ہوئے بھی یہ چیزیں ڈالیں تھی اب چکن کو شریڈ کر کے یا ہاتھوں سے بھریک بھریک توڑ کے اس میں ڈال دیں اور فائنلی چہنا وہ ہم کریں گے اس کی مکسنگ ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں ہاتھوں سے مکسنگ جو ہے وہ چمچ کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو گیس کریں آئل کے ساتھ اور تھوڑی کونٹیٹی میں لیں یہاں پہ آلو والا میٹیریل اس کو اس طرح سے پہلے بول کی شکل دیں اور پھر اس کو چپٹا کر لیں گولائی میں اور اس طرح سے جو ہے وہ کناروں سے اس کو راؤنڈ شیپ دے لیں اور مزیدار سا کباب جو ہے نا خوبصورت ساتھ جو ہے وہ تیار کر لیں یہ دیکھیں آلو اور چکن کے مزیدار سا کباب جو ہے نا وہ تیار کر لیں اس طرح سے سارے ون بائ ون کر کے اور یہاں پہ میں نے سارے ریڈی کر لیے ہیں اچھا آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فریز کرنا چاہیں اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں رہی رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون میدے کے کوٹنگ کے لیے اور اس میں ڈالیں گے ہم پانی پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ اس کی تھکنس اس طرح سے ہونی چاہیے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ہم بریڈ کرمز لیں گے تو چلیے کباب کو پہلے جو ہے وہ میدے والے مکسر میں ڈالتے ہیں اس کو اچھے سے کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز لگائیں گے اچھے سے اچھا کوٹنگ جو ہے نا وہ دھیان سے کیا کریں اگر کوٹنگ اچھے سے نہیں ہوگی تو تلتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کے کباب ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کی کوٹنگ جو ہے نا وہ اچھے سے کر لی ہے اسی طرح سے سارے کباب جو ہے نا وہ آپ ون بائ ون ریڈی کر لیں یہ دیکھیں میں نے سارے کباب ریڈی کر لی ہیں تو چلیے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں کباب کو ہم جو ہے وہ شیلو فرائے کریں گے ایک پین میں میں نے آل ڈالا ہے اور اس میں ون بائ ون جو ہے وہ سارے کباب ڈال دیں جب ایک سائیڈ سے گولڈن سا خوبصورت سا کلر آ جائے تو پھر ہم اس کی سائیڈ جو ہے وہ پلٹ دیں گے اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن خوبصورت سا کلر جو ہے وہ لے کے آئیں گے تو جب تک میں ان کو فرائے کر رہی ہوں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلٹیوز کے ساتھ اور ہمبل سی ریقویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلیف می آپ کے دو سے تین سیکنڈی لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور آپ کی سبسکرپشن ہمیں انکاریچمنٹ دیتی ہے اور ہم زیادہ چھتی کسے کام کرتے ہیں ہم زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں زیادہ اچھی ریسپیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں تو دیکھیں جناب باتوں باتوں میں ہمارے کباب مزدار سے ٹیسٹی سے چکن اور آلو کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کا کلر بھی کتنا زبردست کتنا خوبصورت آیا اور آپ یقین کریں ان کا ٹیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ آپ اپنے مہمانوں کو جب بنا کے کھلائیں گے تو مہمان آپ سے ریسپی پوچھے بغیر وہ نہیں جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو بچے بار بار فرمائش پہ بنوایا کریں گے فائنلی اس کے اوپر جنبہ میں نے دھنیا سپرنکل کیا آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے مزدار سے کباب تو کیسے لگی میری آج کی ریسپی آپ کو آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے اور میرے کہنے پہ آپ نے آلو اور چکن کے اس کباب کو ٹرائے بھی لازمی کرنا ہے خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ